بھارتی جب روٹی بنا رہی تھی کہ تب بھی کسی نے دروازے کی بیل بجائی بیچاری بھارتی رسوئی گھر میں اپنے آتوں میں لگے آٹے سے بڑے آتوں کے تھا دونی تک لہاتا دروازے کی ایک انڈی بج رہی تھی وہ لہاتا بول رہی تھی دھوڑا رکو میں آ رہی ہی اب اس عمر میں وہ باقت جا بھی نہیں سکتی دروازہ کھون لے کے لیے جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور سامنے دیکھا تو اس کی بیٹی عدیت دروازے کے باہر کھڑی تھی تب اس نے اسے آسٹر ہوا کہ کچھ بتایا بھی نہیں میں نے بھی نہیں بلایا تو عدیتی اچانک کیسے آگئی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بھارتی بولی آنے سے پہلے بتانا تو چاہیے تھا اکیلے ہی آئی ہو کیا جمعی جی اور بچے کہاں ہیں بھارتی نے ایک ساتھ کئی سارے سوال کیے تبھی عدیتی بولی ماں کیا کوئی اپنی پیانی اکلوتی بیٹی کا ایسے سواگت کرتا ہے مجھے لگا کہ تم مجھے اچانک دیکھ کر بہت کچھ ہوگی اور سب سے پہلے مجھے گلے لگا کر لوگی پر یہاں تو اولٹا ہی ہو رہا ہے ساہے تم دنیا کے پہلی ماں ہوگی جو بیٹی کو سسران سے اپنے گھر آتے دیکھ کر کچھ ہونے کے بجائے چنتہ میں پڑ گئی کیا میں اکیلے اس گھر میں نہیں آ سکتی کیا ہمیں ساتھ داماد اور بچوں کے ساتھ ہی آنا جرور رہی ہے بھول کر اجدی گھر میں پرویس کر گئی اور اپنا سامار رکھ کر بولی بھاوی کہاں پر ہیں بھاوی جلدی چاہ ناستہ لے کر آؤ آپ کی ننط آئی ہے بہو گھر پر نہیں ہے اپنے ماں کی گئی ہے ماں نے کہا اچھا اس لئے تم گھر سمال رہی ہو اور کھانا بنا رہی ہو ماں تمہاری بہو کے تو بڑے تھاٹھ ہیں بہو موج سے گھوم رہی ہے اور ساتھ گھر سمال رہی ہے دیکھو نا اپنے بھو کے آنے سے پہلے ہی کھانا بنا کر رکھا ہے اسے گھر آ کر کچھ بھی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پڑے نصیب لے کر آئی ہے آپ کی بھو اور ایک میں ہی جیسے اس کی ساتھ کبھی ایک گلاس پانی بھی نہیں پھلتی عدیتی میں تانے ماتے ہوئے کہا بیٹا پیان اور عزت ایسی چیز ہے جو ہم پہلے کسی کو دیتے ہیں پھر اس سے اپیچہ رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ہمیں باپس ہی ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ماں نے آگے کہا ہر ایک لڑکی کو اپنے سسرال میں جگہ بنانی پڑتی ہے وہاں کچھ بھی آسانی سے نہیں ملتا تم اپنی ساس کے ایک گلاس پانی دیا پیچھا کرتی ہو تم تو ان کی بہو ہو تم بہو ہو پھر بھی تم نے کبھی انہیں ایک گلاس پانی نہیں پانی دیا ہے کیا تم سادی کے بعد سسرال میں رہی ہی اتنے دن جب تمہارے من کو لگا تم اپنی بیگ ویری اور سیدھا ماں کے آ جاتی ہو ماں کا اور سسرال ایک ہی سہر میں ہے اس کا مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ تم جب چاہو ماں کے آ جاؤ اور چاہو اتنے دن رہ کر باپس چلی جاؤ ماں کے میں بھی بیٹی کو ماں سمان تبھی ملتا ہے جب بیٹی سسرال کا ماں سمان مغکر مائکے میں کچھ دنوں کے لئے آتی ہے تب ہی اسے مان سمان ملتا ہے ایسا ہر روز دن بلائے کوئی قرار نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی بیٹی مائکے آتی ہوگی تو اس کو سادر اور پوچھتا بھی کوئی کرتا نہیں اور تم میری بہو کو بولتی ہو نا تم تو میری بہو کی برابری ہی مت کرو وہ کبھی بھی بینا بلائے اپنے مائکے نہیں جاتے اور گئی بھی تو وہاں کی کوئی بھی بات میں وہ کچھ نہیں بولتی وہاں جب گھر میں رہتی ہے تب وہ مجھے گھر میں ایک کوئی بھی کام کو ہتھ لگانے نہیں دیتی اب میری اچھا سے گھر کے کام کر رہی ہوں وہ مجھے کام کرنے کو نہیں کہہ گئی اپنی بیٹی کو ماں کے سوائے اچھا کون سمجھ سکتا ہے مجھے تمہارا سوام اچھی طرح پتا ہے تمہارے سسرال میں سب لوگ اچھ ہیں تمہیں ان کے ساتھ مل جل کر رہنا نہیں چاہتی سسرال تو سسرال ہوتا ہے اور ماں ایکہ تو ماں ایکہ ہوتا ہے ماں ایکے میں گھر کا کام اپنی مجھے سے ہوتا ہے سسرال میں سب سے پہلے سب کا دل جیتنا پڑتا ہے سب کو اپنا بنانا پڑتا ہے اس کے لئے چھوٹ دوں سے لے کر بڑوں تک سب کو پیار کرنا پڑتا ہے سب کی ناپسند کا دھیان رکھنا پڑتا ہے سب سے پیار سے بول کر سب کو ان کے گھر کے کاموں میں مدد کرنی پڑتی ہے تب ہی سب لوگ گھر میں آئی نہیں بہو کو سویکار کرتے ہیں تم جمعیداری لینے کے لئے تیار ہو نہیں ہو اس لئے روز روز نئے ماں چلی آتی ہو ماں کے چلی آتی ہو یہاں آ کر بھی بھائی کرتی ہو ابھی کی بات دیکھ لو گھر میں قدم بھی نہیں رکھا اس نے میں بابی کو آرڈر دینا شروع کر دیا بابی مجھے چان آستہ لے کر آوا بیکتے گھر میں ہے یا نہیں اور کیسی ہے اس کی طبیعت کیسی ہو پوچھنا بھی تمہیں جروری نہیں لگا گھر میں آئے مہمان کی مہمان نوازی ہوتی ہے پر ان کا برطا بولنا سامنے کے بیٹر کو پسند آیا تو مہمان نوازی نہ مانگتے پوری ہوتی ہے پر تمہارا ایسا برطا مجھے ہی پسند نہیں آتا تو تمہارے سسرال کے لوگوں کو کیسے پسند آئے گا تم بودھ بھی ہونا میرے بہو کا بہت تھاٹ ہے تو وہ بات صحیح ہے اس نے کہا یہاں ہمارا دل جیت لیا ہے اور ہم ایک کے دل میں خود کی جگہ بنائی ہے وہ روز روز تمہارے جیسے سسرال کے لوگوں کے ساتھ جگڑا کر کے مائے کے نہیں جاتی اس وجہ سے سسرال اور مائے کا دونوں جگہ اس کی عجت ہوتی ہے تب تک اسے اپنے مائے کے سے بلاوا نہیں آتا تب تک وہاں چاہتی نہیں آج ماں نے ہی اپنی بیٹی کو اس کے برطاو کے دوست دکھائی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اپنی بیٹی کو ابھی نہیں سمجھا ہے تو وہ اسے کبھی نہیں سمجھے گی تب تک بہو بھی گھر آگئی اس نے عجتی کو دیکھتے ہی وہاں بولی ارے دیدی آپ کا وائن مجھے فون کیا ہوتا تو میں جلدی گھر آگئی ہوتی نا اس پر عجتی بولی نہیں نہیں بھاوی میں باپس جا رہی ہوں ابھی ہی میری ساس کا فون آیا تھا ان کے سینے میں درد ہو رہا ہے مجھے باپس جانا ہے اہم بھی باپس کبھی یہاں ایل بول کر عجتی اپنا سامن لے کا چلی گئی تب ہی اس کی بھاوی نے اسے روکنے کا پریاس کیا پر اس کی ساس نے ہم اپنی بیٹی کو روکنے کے لئے منع کیا اور اپنی بہو کو بولی بہو جانے دو اسے پہلے اپنا گھر سامن لے دو اس کے بعد اسے مائے کے میں آنے دو تم بھی کسی کے نہیں بلانے پر تمہاری مائے کے جاتی ہو کیا بہو تب ہی بہو بھی سمجھ گئی کہ ساس نے ان کی بیٹی کو جیون کا پاٹ پڑایا کافی مہینے ہو گئے عجتی کا فون نہیں آیا وہاں خود بھی مائے کے نہیں آئی اس لئے اس کی ماں نے اسے فون کیا شروعات میں کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا پھر تھوڑی دیر بعد فون کیا تو فون اٹھایا لیکن عجتی کی نہیں عجتی نہیں نہیں اس کی ساس نے اٹھایا تب ہی انہوں نے ان کی طویعت کا پوچھا پھر دونوں کی باتیں شروع ہوئیں تب ہی بیچ میں ہی عجتی کی ساس نے اس کی ماں کو رہنواد کیا تب اچانک ان کے ایسے بولنے پر ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا اس لئے بھارتی جی نے باپس پوچھا آپ اور کسی کے بات کر رہی کو کیا اس لئے عجتی کی ساس بولی نہیں تو پھر آپ دھنیواد کس کو بول رہی ہو بول رہی تھی بھارتی جی پوچھا آپ بھی بیٹی عجتی بہت سمجھداری کے برطاب کر رہی ہے سبھی کو اپنا بنانے کی کوشش کر رہی ہے سبھی کی من پسند کا کھانا بنا کر کھلاتے ہیں کھلاتی ہے میں بہت آنند کا باتور بنا ہے کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے سورگی بن گیا ہو میرا گھر اس لئے میں آپ کو دھنیواد بول رہی ہوں آپ کی بیٹی کے اچھے برطاب سے یہاں دن ہمیں دیکھنے ملا ہم بہت دھنے ہو گئے پہلے ہمیں اس کی طرف سے کوئی بھی اپیچھا نہیں تھی پر آپ نے اسے سمجھا کر بھیجا اور اس کے سواب میں بدلاؤ آیا آج اسی آدھے کی کوئی مائے کے جانے تو دور کی بات ہے تھون پر بھولنے کے لئے بتانے کے لئے اس کے پاس بیکٹ بکت نہیں ہے پر وہاں اپنے گرہستی بن گئی ہے دوستو سبھی ماں نے اگر اپنی بیٹیوں کو ایسا سمجھایا اور ان کو سمجھ آ گیا تو کسی بھی گھر میں جگڑا ہوگا ہی نہیں اور کوئی بھی گھر ٹوٹے گا نہیں دوستو کہانی کیسے لگے کمینٹ کرتے ہیں جلور بتائیں اینڈ کہانی سبھی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقی موسیقی موسیقی